اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے مائری کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سمینہ جو کہاتی ہے فہمیدہ کے پاسوں سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ تم کیا خان پھرے گی تھی امہ کے فہمیدہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب بھلا میں کوئی بیاسی بات کیوں کہوں گی سمینہ کہتے ہیں کہ اچھی طہن سے سن چکی ہوں اور تم اچھی طہن سے جانتی ہو فہمیدہ کہ میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی فرق نہیں کیا فہمیدہ کہتے ہیں کہ فرق آپ نے نہیں کیا لیکن جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے بھابی آپ بتائیں کیا وہ صحیح ہو رہا ہے سمینہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا اگر صحیح ہوتا تو آج عائشہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو بالکل بھی یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی فہمیدہ کہتے ہیں کہ تو آپ کریں نہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تو صرف حبیب بھائی کے چل رہی ہے اور حبیب بھائی کے فیصلے سوائے غلط کے اب کچھ بھی نہیں ہیں دوسری طرف دیکھیں گے کہ حبیب جو کہتا ہے اپنی ماں کے پاس اسے کہتا ہے کہ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پہ اس کی ماں کہتا ہے کہ ہاں بولو آج تک تم ایک کیا زہیر کے بعد سارے فیصلے تو اپنی مرضی کے کر رہے ہو اب کیا فیصلہ ہے اب فیصلہ نہیں حکم سنایا کرو حبیب کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس گھر کا آدھا حصہ راہیلہ کے نام کروں گا جس پہ اس کی ماں کہتا ہے کہ دماغ ٹھیک ہے تمہارا اب تو میرے جیتے جی اس گھر کے بٹوارے کرو گے جس پہ حبیب کہتا ہے کہ ریمہ بٹوارہ کر کے کون سا میں اس گھر کو الگ لے کے جا رہا ہوں بس صرف راہیلہ کا جو حصہ ہے میں اس کے نام کرنا چاہتا ہوں جس پہ اس کی ماں کہتا ہے اچھا حصہ تو یہاں پر آئیشہ کا تھا لیکن اس کے لئے تم نے کبھی سوچا حبیب کہتا ہے کہ آئیشہ کو چھوڑو آئیشہ کی بات اور تھی جس پہ اس کی ماں کہتا ہے کہ تم یہ مت بھولو کہ آئیشہ تمہارے بچیوں کی ماں ہے اور وہ تمہاری زندگی کے کتنے سال تمہارے ساتھ پی رہی ہے یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھوڑی ہو تو لائک کا دیجئے گا ابھی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت چاہوں گی